دارالخیر فانڈیشن ناظرین کرام رمضان کا مہینہ ہم سے رخصت ہوا رمضان کا مہینہ رخصت ہوتے ہیے فرد روزے کا سسلہ ختم ہو گیا اب یہ فرد روزہ انشاءاللہ ہم میں سے جن کی زندگی باقی رہے گی ان کو آنے والے سال رکھنے کی توفیق ہوگی اللہ تعالی ہم سب کی عمر دراز فرمائے اور یہ موسم بہار ہمیشہ ہماری زندگی میں آتا رہے ماہِ رمضان کے ختم ہونے کے بعد روزے کا سسلہ پورے طور سے ختم نہیں ہوتا ہے بلکہ نفلی روزوں کا سسلہ جاری رہتا ہے اور نفلی روزوں میں سے ماہِ شوال کے چھے دن کے نفلی روزے ہیں کتنے؟ ماہِ شوال کے چھے دن کے نفلی روزے ہیں کی شوال کے مہینے میں چھے دن کا نفلی روزہ رکھے ماہِ شوال میں چھے دن کے نفلی روزے رکھنے کی فضیلت کیا ہے؟ عجر و ثواب کیا ہے؟ آئیے اس سسلے میں ہم صحیح مسلم کتاب السیام حدیث نمبر 2755 اس کو ذکر کرتے ہیں راوی حدیث ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالیٰ نہوں ہیں فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا من سام رمضان ثم اتبعہ ستم من شوال کانک سیام الدہر جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے چھے روزے رکھے تو یہ پورے سال مسلسل روزہ رکھنے کی طرح سے ہے یعنی جس انسان نے رمضان کا روزہ رکھا اور رمضان کا روزہ رکھنے کے بعد شوال میں بھی چھے دن کے روزے رکھ لئے تو گویا کہ اس انسان نے پورے سال روزے رکھے سبحان اللہ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جسے چاہے نماز دے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ماہ شوال کے چھے دن کے نفلی روزے رکھنے کی توفیق ادا فرما اب ماہ شوال کے چھے دن کے نفلی روزے کے رکھنے کے تعلق سے کچھ مسائل ہیں پہلا مسئلہ یہ ہے کہ کیا شوال کے چھے دن کے نفلی روزے ایک ساتھ رکھنا ہے کانٹینیو رکھنا ہے یا بیچ میں انسان گیپ کرسکتا ناغہ کرسکتا ہے اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ اگر آپ چاہیں تو ماہ شوال کے چھے دن کے روزے continue آپ رکھ لیں عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے عید کے دوسرے دن سے آپ شروع کریں اور ساتھوے دن یعنی یہ چھے دن continue آپ روزہ رکھ لیں آپ چاہیں تو بیچ میں گیپ کر کے بھی دو دن رکھ لیا پھر دو دن چھوڑ دیا دو دن رکھ لیا چار دن چھوڑ دیا تو گیپ کر کے بھی ناغا کر کے بھی یہ نقلی روزہ آپ رکھ سکتے ہیں دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ انسان جس کے فرض روزے کچھ چھوٹے ہوئے تھے رمضان میں کچھ روزے بیماری کی وجہ سے یا کسی اور عذر کی وجہ سے چھوٹ گئے تھے تو ایسا انسان پہلے سوال کے نفلی روزے رکھے گا یا رمضان کے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کرے گا ایسے انسان کے لیے ہے کہ رمضان میں جو فرض روزے چھوٹے ہوئے تھے پہلے ان فرض روزوں کی قضا کر لے اور پھر اس کے بعد میں شوال کے چھے دن کے نفلی روزے رکھے تو یہ چیز اس سسلے میں ہے تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے بعض بھائیوں کے ہاں بعض بہنوں کے ہاں یہ تصور موجود ہے کہ اگر ہم ماہ شوال میں چھے دن کے نفلی روزے رکھ لیے تو آئندہ آنے والے سالوں میں ہر سال ہم کو شوال کے چھے دن کے نفلی روزے رکھنے ہوں گے یہ تصور غلط ہے یہ نفلی عبادت ہے آپ کو اللہ کی طرف سے توفیق ملے آپ نے اس ماہ شوال میں چھے دن کے نفلی روزے رکھ لیے آنے والے شوال میں آپ کو توفیق نہیں ملی آپ نہیں رکھ سکے تو اس پر آپ کو کوئی گناہ نہیں ملے گا اور نہ ہی کوئی اور مسئلہ آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے کیونکہ یہ نفلی عبادت ہے اگر اس کو آپ رکھیں گے تو آپ کو پورے سال روزہ رکھنے کا ثواب ملا ہے نہیں رکھیں گے تو آپ اس ثواب سے محروم ہوں گے لیکن آپ گنہگار نہیں ہوں گے کیونکہ یہ نفل روزہ ہے یہ روزہ فرد نہیں ہے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو جیسے ہم نے رمضان کے ایک مہینے کے روزے رکھے ہیں ایسے ہی اسی جذبے کے ساتھ اللہ تعالیٰ شوال کے جو چھے دن کے روزے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ماہ شوال میں ان چھے دن کے روزے رکھنے کی توفیق اتا فرما مولا تو ہماری تمام عبادتوں کو قبول فرمالے اور سال کے جو گیارہ مہینے ہیں اللہ تعالیٰ ان گیارہ مہینوں میں بھی ہمیں اللہ کے معمورات کو بجا لانے کی اللہ کی منحیات سے بچنے کی اللہ تعالیٰ تو ہمیں توفیق فرماتا رہے وصلا اللہ وعلا نبینا محمد وعلا آلہ وصحبہ وسلم واسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دارالخیر فانڈیشن آئیے ہمارے ساتھ جڑیں اور خیر کو عام کریں